نیو یورک میں خیبر سوسائیٹی، پاکستانی امریکن یوت سوسائیٹی اور نیو یورک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی نے فری کرونا ٹیسٹنگ کا احتمام کیا تنظیموں کی جانب سے بلا تفریق رنگ و نسل کے ہر مذاہب کے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے امریکہ بھر میں کرونا وائرس سے امبات اور نئے کیسز کا اندرات جاری ہے کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر نیو یورک کے علاقے بروکلین میں پاکستانی کمیونٹی کے جانب سے فری کرونا ٹیسٹنگ کا احتمام کیا گیا فری ٹیسٹنگ کے انتظامات خیبر سوسائیٹی، پاکستانی امریکن یوت سوسائیٹی اور نیو یورک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے جانب سے کیے گئے اس موقع پر خیبر سوسائیٹی کے جرنل سیکریٹری بھی موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ان ٹیسٹ سے پتا چل سکے گا کہ ہمارے علاقے میں کوویڈ نائنٹین کی کیا صورتحال ہے نیو یورک کے گورنر نے بہت ضروری اعلان کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوویڈ اور انٹی بوڈی ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتا لگے کہ اسپیسیفک ایریا میں کوویڈ نائنٹین کی کیا سیچویشن چل رہی ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے بروکلین کے رہائشیوں کی بڑی تعداد کتاروں میں موجود تھی تنظیموں کے جانب سے بلا تفریق رنگوں نسل کے ہر مذاہب کے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی امریکن یود سوسائیٹی سے کاشیف حسین کا کہنا تھا کہ ان ٹیسٹ سے لوگوں کو پتا چل سکے گا کہ ان کے جسم میں انٹی بوڈیز کی تعداد کتنی ہے ہم نے کوویڈ نائنٹین کی ڈائیگنوسٹک اور انٹی بوڈی ٹیسٹنگ دکھی ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ افراد جو ہیں یہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں آج اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ساڑھے چار سو حلال میلز جو ہیں وہ بھی آج جسٹیبیٹ کیے ہیں اس موقع پر چار سو افراد میں حلال کھانے کی تقسیم بھی کی گئی فری کرونا ٹیسٹ کے لیے میڈیکل ٹیم کے علاوہ تنظیم کے افراد اور والنٹیرز موجود تھے